They attacked and killed Indian soldiers at Galwan Valley. They attempted to grab India's sovereign land and what do Indian communists do? They attacked and killed Indian soldiers at Galwan Valley. They attacked and killed Indian soldiers at Galwan Valley. och need eight victims of Galwan Valley. They attacked Chamonk 잠깐 and killed Indian soldiers at Galwan Valley. To view the world of Galwan Valley, well visited Salone Valley. جن میں بھارت کے کم سے کم بیس اور چین کے چار فوجی ہلاک ہوئے تھے بھارت کا موقف ہے لے سی پر گزشتہ برس اپریل تک جو پوزیشن تھی اس کو بحال کیا جائے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی فوجوں کو پہلے کی پوزیشن پر واپس چلے جانا چاہیے بھارت میں اس بات پر کافی تشویش پائے جاتی ہے تاہم حکومت کا رویہ محتاط ہے اور ابھی تک سفارتی یا پھر فوجی سطح پر اس کے خلاف کسی بیانبازی سے گریز کیا جاتا رہا ہے لیکن گزشتہ روز ایک عام خبر نے سب کی توجہ حاصل کر رکھی ہے دوستو بھارتی اکام نے انکشاف کیا ہے کہ مشرقی لداخ کے ڈیم چوک علاقے میں چین نے مختلف مقامات پر اپنے ٹینٹ نصب کر لیے ہیں اس علاقے میں خشیدگی ختم کرنے کے لیے فریقین میں کئی ماہ سے بات چیف تک نہیں ہوئی ہے مشرقی لداخ کے ڈیم چوک علاقے میں چارڈنگ نالے کے آس پاس چین نے مبینہ ان علاقوں میں اپنے خیمیں نصب کر لیے ہیں یہ علاقہ کچھ عرصہ قبل تک بھارت کے کنٹرول میں تھا بھارتی اکام کہتے ہیں کہ ان خیموں میں بعض نام نہات عام شہری قبضہ کیے بیٹھے ہیں بھارت نے کئی بار چین سے ان علاقوں کو خالی کرنے کو کہا لیکن ان کی مستقل موجودگی برقرار ہے انیس سو نینانوے میں بھارت اور چین کے درمیان جب سرحدی علاقوں سے متعلق جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا تھا اس وقت بھی فریقین نے ڈیم چوک اور ٹرک چوٹیوں کو متنازع علاقہ قرار دیا تھا اور اب چین نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ چینی فوج لداخ کے جن جن متنازع علاقوں میں موجود ہے بھارت ان علاقوں کو بھول جائے اب وہ علاقے بھارت کے نہیں چین کے ہو چکے ہیں جبکہ ایک اور اہم اطلاع کے مطابق چائنہ نے حالی میں لداخ سے متصل ائر بیس پر سٹیلت تیارے تائنات کیے ہیں جو بھارتی ریڈاروں میں آئے بغیر بھارتی فضائی حدود میں گھس کر کروائیاں کر رہے ہیں چینی سرحد کے قریب موجود بھارت کی سات ریاستیں اس وقت چین کے زیرے اثر ہیں اور کوئی امکان ہے کہ یہ ریاستیں آنے والے دنوں میں بھارت سے علیدہ ہو جائیں گی کیونکہ چین نے ان ساتوں ریاستوں کے باسیوں کو یقین دلایا ہے کہ بھارت سے علیدگی کی صورت میں چین ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بہترین اقدامات کرے گا یعنی بھارت ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے دوستو لداخ کی کشیدگی کو بھارتی دفاعی ماہرین بھی بھارت کے لیے سنگین خطرہ قرار دے رہے ہیں کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بھارت اور چین کے فوجی افسران کے درمیان اب تک بات چیت کے گیارہ دور ہو چکے ہیں تاہم ان کے کوئی خاطرخواہ نتائج برامت نہیں ہوئے چین نے چھبیس جولائی کو کور کمانڈر کی سطح پر بارویں دور کی بات چیت کی تجویز پیش کی تھی تاکہ بعض متنازع علاقوں پر پھر سے بات ہو سکے لیکن بھارت چونکہ کارگل جنگ کی برسی منا رہا ہے اس لیے اس نے اسے مؤخر کرنے کی اپیل کی تھی اطلاعات کی مطابق بھارتی فوجی حکام نے چند روز کی تاخیر کی گزارش کی تھی اس لیے امید ہے کہ اب اگست کے پہلے ہفتے میں یا اس سے پہلے بھی بات چیت ہو سکتی ہے آخری بار دونوں کے درمیان یہ بات چیت رمہ برس اپریل کے مہینے میں ہوئی تھی بھارتی حکام کے مطابق مشکی لداخ میں اب گزشتہ برس کی طرح ویسی شدید کشیدگی نہیں ہے لیکن اس پہچیدہ صورتحال میں تاخیر کی اہم وجہ دونوں میں بامی اعتماد کی کمی ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھی فریقین نے اپنی اپنی جانب تقریباً پچاس ہزار کے قریب فوجی تائنات کر رکھے ہیں بھارتی حکام کے مطابق چین اپنی جانب کے فوجیوں کو تبدیل بھی کرتا رہتا ہے اور وہ مشرقی لداخ میں فوجیوں کی رہائشگاہوں کی تعمیر اسلیہ زخیرہ کرنے اور توب خانوں کی پوزیشنیں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے اسکری دھانچے تعمیر کر رہا ہے اس دوران بھارت نے بھی خطے میں دفاعی نکتہ نظر سے اہم ساز و سامان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور لداخ میں نئے ہتھیار پہنچائے ہیں یعنی آگ دونوں طرف سے برابر بھڑک رہی ہے جو کسی وقت بھی بڑے جنگی علاوہ میں بدل سکتی ہے ناظرین گرامی دیکھا جائے تو عالمی سطح پر اس وقت چین اور امریکہ کے مابین سر جنگ متعدد محاظوں پر لڑی جا رہی ہے بہیر جنوبی چین میں، افغانستان میں، مشرق وستہ کے کچھ حصوں میں مشرقی یورپ میں، بیرل کاہل میں اور مختلف اقتصادی تھیٹرز پر البتہ اس سر جنگ کا سب سے گرم محاظ بھارت اور چین کے مابین جاری کشمکشن جس کے نتیجے میں بھارت کو اپنے ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ علاقے سے ہاتھ دھونا پڑے لڑاک میں بھارت چین کو واضح طور پر کوئی رد عمل نہیں دے سکا چند درجن چینی ایپس کی بندش اور چینی کمپنیوں پر پابنیوں کو کھو دیے جانے والے علاقے اور بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر مناسب رد عمل نہیں کہا جا سکتا تو پھر بھارت کے پاس چین کے خلاف کون سے حقیقی آپشن سکتا اس سوال کا جواب معلوم کرنا مشکل ہے کیا بھارت روایتی جنگ کے ذریعے اپنا علاقہ واپس حاصل کر سکتا ہے ہرگز ہرگز نہیں کیونکہ چین اپنی فوجی اور ٹیکنیکی صلاحیتوں میں بھارت سے کہیں زیادہ بردر ہے کیا بھارت اپنی سرزمین کی واپسی کے لیے باتچیت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے حتیٰ کہ مذاکرات کے کئی راؤنڈز کے بعد بھی کوئی قابل قدر کامیابی نہیں ملی کیا بھارت فوجی مدد کے لیے اپنے اتحادیوں کو بلا سکتا ہے یقینا نہیں اگر وہ ایسا کر سکتا تو اب تک کر چکا ہوتا کیا بھارت چین کے لیے پریشانیوں اور دشواریوں کا باعث بننے کے لیے پیسفک تھیٹرز میں شرکت کر سکتا ہے بلکل نہیں کیونکہ بھارت کو اپنے علاقے اور اپنے پانیوں پر کابو برقرار رکھنے میں دشواری کا سامنا ہے بیرالکاہل کے پانیوں میں ہاتھ پاؤں مارنا ایسے ہی ہے جیسے بے بنیاد انڈو پیسفک حکمت عملی کے کھوکلے بیانا تو پھر بھارت کیا کر سکتا ہے اگر بھارت حمد کر سکے تو سب سے بہتر آپشن آبنائے ملاقہ کا راستہ بند کرنا ہے جو چینی تیل کے تجارتی روٹ میں ایک اہم ترین تنگ گزرگاہ ہے کیا بھارت اتنا بیوقوف ہے کہ ایسا کر کے چین کے غزب کو مزید اُبھارے گا ناممکن اس کے باوجود آبنائے ملاقہ میں موجود خطرات سے آگاہ چین نے پہلے ہی متبادل راستوں کی تلاش شروع کر دی ہے یعنی اس وقت بھارت کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور وہ چاہ کر بھی چین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ مودی لدہ کی شکست پر بلکل خاموش ہے اور چین رفتہ رفتہ مزید علاقوں پر قبضہ حاصل کرتا جا رہا ہے اور یہی عمل کل کو کشمیر کی آزادی کا سبب بھی بنے گا کیونکہ چائنہ نے کمال مہارت سے سارے مہرے سیٹ کیے ہیں اور اب ان مہروں کی چالیں بھارت کو بے بس کرنے جا رہی ہیں